بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی نئی رپورٹ نے عمران خان صاحب کو ہلاک کر رکھ دیا ہے اور وہ خود پریشان ہے کہ ہوا کیا یعنی ان کا سکور اتنا برا آ رہا ہے کہ زرداری دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا یہ انڈیکس جو کرپشن پریسپشن انڈیکس ہے یعنی کس ملوک کتنی کرپشن ہے وہ دکھا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا دور شاید بہتر تھا اور میاں نواز شریف کا دور تو بہت ہی بہتر تھا اب عمران خان صاحب کے دور بہت برا ہے یعنی 124 میں سے 140 میں نمبر پر آ گئے ہیں اب یہ ایک عجیب بات ہے عمران خان صاحب خود حیران ہے اور انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے کابینہ اجلاس میں بات کی ہے لیکن روف کلاسرا صاحب کچھ اور ہی بات کرتے ہیں سینئر صحابی ہیں انویسٹیکیٹف جنرلزم میں ایک بہت بڑا نام انہوں نے ایک نوکھا طریقہ بتایا ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نون لکھ کے دور میں میاں نواز شریف کے دور میں کس طرح سے اچھا دکھاتی رہی کہ جی کرپشن پاکستان میں کم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف ایڈوائزر تھے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے اور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے پاکستان میں جو ہم ترین آدمی ہیں ان کو آدل گلانی کو میاں نواز شریف نے امبیسٹر لگا دیا نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے نواز شریف نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بقاعدہ دفتر دے دیا اب روف کلاسرہ صاحب کے بقول کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بہت صاف شفاف دکھایا جائے یا کم از کم یہ کہ نونڈی کے دور سے تو بہتر دکھایا جائے تو وہ بھی یہی طریقہ اپنا سکتے ہیں اور آدل گلانی صاحب کو کوئی بڑی اچھی پوسٹ آفر کر سکتے ہیں بڑا اچھا عدہ دے سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی امبیسٹر جو سربیا کا جس طرح سے لگا دیا تھا عمران خان صاحب بھی اس طرح نواز شریف کو فالو کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کرپشن نیچے جاتی ہے پاکستان میں اور روف کلاسرہ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے کرو تھے انہوں نے اپنے دور میں ترانسپیننسی انٹرنیشنل کو ذرا ہلنے ہی نہیں دیا اس طرح توجہ ہی نہیں آنے دی یہ ان کا انداز تھا یا یہ ان کی گیم تھی یا وہ بڑے گروہ تھے اس معاملے میں کہ کیسے آپ نے کرپشن میں پاکستان کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں تو کرپشن ہے ہی دی اب خود حکومت حیران ہے اور علی محمد خان صاحب وہ سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ بھئی جن کے محلات سر محل پہلے کہتے تھے ہیں نہیں پھر مانا کہ ہمارے ہی تھے جن کی باہر جائدادیں نکلتی ہیں جو یعنی پروون ہے جن کے سوئس اکاؤنٹس تھے وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کرپشن کے بارے میں جن کی باہر جائدادیں ہیں جن کے پنامہ لیکس میں نام ہیں جو پکڑے جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ مافیا ہے اور سب کچھ تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ جناب یہ کرپشن میں اس طرح کیا کرنا ہے کیا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف عمران خان جائیں گے حکومت میں ہو یا نہ ہو اب عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے دور میں کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ کام ہوا اور جو لوگ کرپٹ ہیں جن نے کرپشن کی ہو تو باہر بھاگ گئے باہر بیٹھے ہیں اور قانون کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کے کیسز جلد چلانے کے لیے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں اب وہ خود حیران ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح سے ڈیفنڈ کریں فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی صرف پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب قانون کی حکوملانی اس طرح سے نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے تو وہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین لوگوں پر ہاتھ اس طرح نہیں ڈالا جا سکتا ہم ڈالتے ہیں تو جناب وہ ریلیف لے لیتے ہیں عدالتوں سے یہ تو وہ خود ماند رہے ہیں اب یہ بیانی کے جنگ بن گئی ہے عمران خان صاحب جو آئے ہی کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر تھے اور کسی جماعت نے آپ نہیں دیکھا کہ اس طرح سے بات کی ہوگی یا اس طرح سے کیمپین چلائی ہوگی کرپشن کے خاتمے کی نواز سویب صاحب تو کہتے تھے میں کرپشن کے پیچھے جاؤں گا تو ایکانومی رک جائے گی وہ تو یہ تھا اور زرداری دور پیپلز پارٹی کا دور تو آپ بہتر ہی جانتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت کیا کیا لکھا جاتا تھا باہر کیا کچھ کہا جاتا تھا تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی نیب اور ملک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں یعنی کرپشن کا بیانیاں کہ کرپشن ختم کرنی ہے یہ اس طرح سے نہیں معاملہ چلے گا تو یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس طرح سے آ گیا یہ ان کے لیے پریشان کن ہے حیران کن ہے اور سب لوگ حیران ہیں اور ظاہر ہے کہ اب یہ آپوزیشن کے پاس ایک بڑا زبردست بیانیاں آ گیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کہتے تھے ہم کرپشن ختم کریں گے اور ٹرانسپرینسی انٹرناشنل ایک انٹرناشنل ادارہ کہہ رہا ہے کہ جناب ملک میں تو کرپشن بڑی ہے یا کم از کم یہ پریسپشن بن گیا ہے لوگوں کی رائے زیادہ تر یہ ہے کہ ملک میں کرپشن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے یہ ایک سو اسی ممالک سے ڈاٹا لے کر بتایا گیا ہے درجہ بندی کی گئی ہے جس میں یہاں سب سے کم کرپشن ازرائے گی یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کرپشن کم ہے وہ پہلے نمبر پر آئے گا اور اسی طرح سے پہ دوسرا تیسرا چوتھا پاکستان پہلے ایک سو چوبیس میں پہ تھا اب اور زیادہ پیچھے چلا گیا ایک سو چالیس وے نمبر پر ہے یعنی ان اگر ہم ایک سو اسی ممالک کی بات کریں تو چالیس وے نمبر ہمیں اس طرح سے مل رہا ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ تری ممالک میں ہم چالیس وے نمبر پر ہیں سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا جو ایک سو سی پر آئے گا نہیں شفافیت کے حوالے سے جہاں سب سے کم شفافیت ہے وہ ایک سو سی پر ہوگا سب سے زیادہ پر ایک سو ایک پر ہوگا تو اب پاکستان تو سو سے پیچھے پہلے ہی تھا نونلی کی دور میں کہا جاتا ہے ایک سو سترہ نمبر پر تھا تو یہ بھی نہیں کہ ہم کبھی کوئی سو سے اوپر رہے ہیں یا بڑی اچھی پزیشن پر رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ نونلی کی دور میں کم از کم یہ ضرور شو ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف کے دور سے تو بہت بہتر تھے اور شاید پیپلز پارٹی کے دور میں ایک سو تالیس وے نمبر تھا مشرف دور میں کہا جاتا ہے یہ ایک سو چوالیس وے نمبر تھا یعنی اس سے بھی کم سکور تھا جو اس وقت تحریک انصاف کے دور میں ہے تو اس وقت پرسپشن لوگوں کی یہ تھی کہ یہ اس سے بھی بہتر ہے جناب بہت برا سکور ہے اب ٹرانسپرینس انٹرنیشنل جو کہ عالمی تنظیم ہے بدنانی پر نظر رکھنے کا کام کرتی ہے دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں بدنانی کے تاثر کے بارے میں یہ تاثر کے بارے میں ہے ایکچول کوئی فکرز نہیں ہے یہ تاثر کیا پائے جاتا ہے کس ملک میں اس کے بارے میں سلان رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کی درجہ مندی تین پوائنٹس کم ہونے کے بعد ایک سو چوبیس سے گر کر ایک سو چالیس تک پہنچ گئے ہیں پوائنٹس الگ ہے اور ان پوائنٹس جو دیے جاتے ہیں کسی ملک کو یعنی یہ سو تک ہوتے ہیں پوائنٹس تو وہ جتنے جس کو پوائنٹس ملیں گے اس ساب سے اس کی درجہ مندی بہتر ہوگی اب گیارہ برسوں میں یہ پاکستان کی سب سے بری درجہ مندی ہے سب سے بری برنا کوتایا کہ پیپلز پارٹی نون لی کا دور اس سے بہتر تھا کیا کہہ سکتا ہوں جناب منگل کو یہ سال دوزار اکیس کی رپورٹ کے اجراء کے بعد پاکستان وزیراعظم مران خان کے معاملے خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل صاحب نے ٹوٹر پر بات کہی کہ جی اس رپورٹ کو آپ شریف خاندان کی لکھی رپورٹ سمجھیں انہوں نے یہ تنقید کر دی پھر کہا کہ جی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے پاکستانی چپٹر کے سربراہ عادل علانی کے خلاب ماضی میں کی گئی مختلف تحقیقات کا حوالہ دیکھئے اور لکھا کہ یہ پڑی ہیں خبریں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو بنانے والوں کی تو آیا عادل علانی کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے رہو فکلاسرہ صاحب نے جو کچھ کہا اس حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا اچھا وزیل الملکت براہ اطلاعات و نشیات فرق حبیب نے بھی اس بات کا اشارہ دیا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے آپوزیشن کا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر واویلا بلا جواز ہے آٹھ میں سے سات رپورٹس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک رپورٹ کے باعث سی پی آئی یعنی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی ٹوٹل رینکنگ میں تنزلی ہوئی ہے اس رپورٹ میں حکومتی صدح پر کسی قسم کی مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے اب یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وزارت خزانہ کے ترجمان انہوں نے فرق حبیب کی بات پر تفسرہ کیا دی رپورٹ کو پورا پڑھنے کے بعد مٹھائی کے ٹوکریں واپس کرنے پڑھیں گے کیونکہ آٹھ میں سے سات ذرائنے صاحب کا ریٹنگ تقریباً برقرار رکھی ہے اب گزشتہ سال جب رپورٹ آئی تھی شباز گل نے ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کی ایک پرانی رپورٹ کی سکرین شارٹ سپنیٹر پر شیئر کی تھی جنہوں نے کہا کہ جی اس میں ثابت کے نگوشش کیا جی یہ پرانا انہوں نے ڈیٹا لیا ہے بہرحال ٹرانسپرینس انٹرنیشنل بی بی سی کو بتاتا ہے کہ یہ طریقہ انصاف کے دور کا ہی ہم نے موازنہ کیا ہے خیر اب ایک اور بات کہ عمران خان صاحب اس پر بھی ہران ہے کہ ہم نے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کیا کہ شگر سکنڈل آیا تو اس پر جی ای ٹی بنائی اس کی رپورٹ سامنے ہی آج تک جو ان کے قریب ترین ساتھی جانگیٹ ترین ان سے دوریاں اسی وجہ سے ہو گئیں پھر ظلفی بخاری صاحب کو اسی طرح سے وہ رنگ روڈ میں نام آیا تب ان کو جانا پڑا پھر علیم خان صاحب کو ایک دور میں جانا پڑا پھر جب وہ کیسز وغیرہ کسی طرف لگے تو پھر وہ واپس آئے اسی طرح سے بابا روان صاحب فیز کرتے رہے اور دیگر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو وزراء ہم نے تو ان کی قربانیاں دیں جس اس کا نام آتا رہا ان کو یا تو فارق کرتے رہے تو ہمارے دور میں کس طرح سے بڑھ گئی ہے بہرحال اس میں کیا کہا جاتا ہے یہ پرانسپریسی انٹرنشنل کے پاکستان چپٹر نے ریپورٹ کے اجراء کے بعد اپنی پریس لیز میں بتایا ہے کہ پاکستان بدنوانی جانچنے کے لیے آٹھ ذرا استعمال کیا گئے ہیں جن کا دورانیاں سال دوہزار بیس سے اور سال دوہزار اکیس کے درمیان ہے اب پاکستان کا سکور اکتیس سے گر کر اٹھائیس تک پہنچ گیا ہے اس کی وجہ سے درجہ بندی میں تنظلی دیکھنے میں آئی جو کہ اکسو چوبیس اکسو چالیس تک پہنچ گئی اب جو نائب چیئر پرسن ہیں ٹرانسپریسی نیشنل پاکستان چپٹر کی نائب چیئر پرسن ہے جس سٹائیڈ نائس اکبال صاحبہ انہوں نے اس رپورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ قانون ریاست کی بالا دستی قانون اور ریاست کی بالا دستی کی ادم موجودگی پاکستان کے کم سکور کی وجہ بنی ہے اور اسی طرح سے آمرانہ سوچ بدنمانی کو روکنی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے یہ ٹرانسپریسی نیشنل کی چیئر پرسن نے یہ بات کہی ہے اچھا درجہ بندی کیسے ہوتی ہے بس آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے بدنمانی جانسنے والے تینہ مختلف سروے اور کم از کم تین مختلف ڈیٹا ذراعے کو استعمال کیا جاتا ہے یہ معلومات اکٹھے کرنے والے ادارے عالمی طور پر مطبر سمجھے جاتے ہیں جیسا کہ ورلڈ بینک اور ورلڈ اکنومک فورم وغیرہ پاکستان کے عداد و شمار جمع کرنے کے لیے ورلڈ بینک ورلڈ اکنومک فورم اکنومک انٹیلیجنس یونٹ وغیرہ جیسے اداروں کی رپورٹس کا استعمال کیا گیا آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں باقی تریکی انصاف کی دور میں کرپشن بڑی ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ